اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیر بورس ویلکم بیکٹو ایڈوکیشن کلاسز آئی ہوپ کہ آپ اپنے گھروں میں اچھی طرح سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور سبھی لوگوں نے یہ عید الازحہ بہت اچھی طرح سے منائی ہوگی اور آپ سبوں کو عید مبارک کیونکہ ہم عید کی چھٹیوں کے بعد اب پھر سے سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے جو آف لائن یا آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس اب کلاس ٹویلتھ آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس کنٹرول آف پاپلیشن ایڈوکیشن اس سے پہلے ہم نے اس کے کاؤزز اور کانسیکنسز پڑھے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس پاپلیشن کونسے فیکٹرز ہیں جس سے پاپلیشن کنٹرول میں رہے گی ڈیئر سٹوڈنٹس جب ہم پاپلیشن ایکسپلوجن کی بات کریں گے تو یہ ایک ہرڈل بنا ہوا ہے جب ہم بات کریں گے ڈیولپمنٹ کی ان آور کنٹری انڈیا ہندوستان میں ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں رکاوٹے پیدا کر رہا ہے یہ پاپلیشن ایکسپلوجن تو اس چیز کو اس گروس ریٹ کو کم کرنے کے لیے یا سلو ڈاون کرنے کے لیے جو سرکار نے ایک ایکٹ کے تحت مینیمم پاپلیشن ایکسپلوجن جو سرکار نے ایک ایکٹ کے تحت مینیمم میریج ایج جو رکھا ہے لیمیٹ اس کا وہ ہے ٹوانٹی ون یئرز پار میلز ایٹین یئرز پار فی میلز تو یہ اس میں تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے تاکہ بھرت ریٹ کنٹرول میں نہ ہی تو لیٹ میریج ایک نمبر سیکنڈ ہے سیلف ریسٹرائنٹ یا ہم یوں کہیں گے سیلف کنٹرول مالتھوز جو ہے اور ہم آتمہ گاندھی جی دیوائرین فیور آپ پریکٹائزنگ سیلف ریسٹرائنٹ سیلف ریسٹرائنٹ جو ہے سیلف کنٹرول جو ہے ایٹ ہیلپز ان ریڈوسنگ بھرت ریٹ اسے بھرت ریٹ میں بھرت ریٹ سلو ڈاؤن ہوگا اور پاپلیشن کنٹرول میں رہے گی نمبر تھرڈ ہے سپریڈ آف ایڈوکیشن ایک اہم ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے ایڈوکیشن جو ہے ایڈوکیشن کے ذریعے ہم لوگوں کو ایویئر کر سکتے ہیں کہ پاپلیشن ایکسپلوجن کے کون سے ایویلز ہیں اس کے کون سے برے اثرات ہیں ہم لوگوں کو ہم یہ بتا سکتے ہیں ایڈوکیشن کے طرف کہ انپلائیمنٹ ہوگی نیچرل ریسورسز کی شارٹیج ہوگی پھوڈ شارٹیج ہوگی پورٹی میں اضافہ ہوگا تو ایڈوکیشن جو ہے it can play an effective role in checking the growth rate of population my dear students اور educated people جو ہے they can understand that children بچے جو ہے ہم مسلمانوں کا یقین ہے کہ اللہ کی blessings ہوتے ہیں بچے لیکن کہیں نہ کہیں ہم خود بھی responsible ہیں اس کے کیونکہ جو large family کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جتنی large family ہوگی اتنا sit and out of living slow this come ہوگا جتنی family small ہوگی smaller families میں sit and out of living high ہوتا ہے dear students تو if they want to lead a good life if the people want to lead a good life they should put a check on the number of children my dear students تو people should be aware made aware of the evils of the overpopulation through mass education یہ ایک اور factor ہے number fourth جو ہے that is improving the status of women جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی ومن جو ہے enjoy a poor status یہاں پہ عورتوں کو اتنا اچھا status نہیں دیا جاتا ہے they should common respect in society it will be possible if they are given proper education اگر ان کو اچھی طرح سے education provide کی جائے اگر females کو women factor کو women folk کو proper education دی جائے they should become economically independent so that they go in far late marriage besides اگر ہم دیکھتے ہیں جو working women's ہوتے ہیں جو women's قوم کرتی ہیں جو job کرتی ہیں وہ کو اکثر لیٹ میریج کے لیے جاتی ہیں ان کی میریج جلدی نہیں ہوتی ہے hence increasing employment of women and the improvement of their social stats can effectively reduce the birth rate of population in india تو یہ چیزیں کرنی ہوگی number fifth جو ہے that is urbanization اگر ہم urban کی بات کریں گے urban people کی they have tendency towards family planning and it is on record that people in urban areas have low birth rate as compared to those living in rural areas اگر اس کات کرو urban to rural area urban area mein birth rate jo hai that is low as compared to those living in the rural areas hence urbanization should be encouraged number sixth jo hai that is recreational facilities dear students to divert the attention of the people from indulging in sex more and more of recreational facilities like sports like folk songs like dances etc etc should be provided to them yeah core factor number seventh jo point that is social security it means that more and more people should be covered under social security schemes like unemployment allowances free medicines from from government hospitals from government hospitals so that they do not depend upon others in the events of old age sickness unemployment with these facilities they will have no desire for more children they should be covered under the social security schemes under the social security schemes unemployment allowances which are pre medicines or from government hospitals or pension in old age so that they will have no desire for more children my dear students number eight point is that is standard of living uh standard of living uh یہ ہم نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ جو standard of living ہے it will help in declining the birth rate improve standard of living کی بات ہم کرتے ہیں in order to maintain their high standard of living people prefer to have a small family یعنی small families میں standard of living high ہوتا ہے larger families standard of living low ہوتا ہے یہ لوگوں کو سمجھانا ہے یہ لوگوں کو بتانا ہے اس کے اس کی education provide کرنی ہے لوگوں کو ان چیز ان چیز ان چیزوں کے بارے میں my dear students number next point is adoption some parents جو ہے کچھ parents جو ہے they are not blessed with any children they spend a lot of money on medical treatment so uh as to begot children یعنی باپ بننے کے لیے وہ بہت سارا پیسہ uh خرج کرتے ہیں for medical treatment such parents should be encouraged to adopt orphans on parents کو چاہیے یا ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ adopt کرو orphans کو نہ کہ آپ زیادہ پیسہ اس پہ خرج کرو number next point is family planning majors dear student جو family planning program ہے جو سرکار نے شروع ہوا ہے already تو یہ these majors can play an effect role in controlling population explosion in india تو dear students through public information program people of india should be made more conscious of family planning program یعنی جو uh media publicity media like radio ہے television ہے cinemas ہے ڈاکومنٹریز ہیں ڈاکومنٹریز ہیں ڈیوز پیپرز ہیں پیمپلیٹس ہیں they should be used for this purpose this purpose کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ لوگ everywhere ہو سکیں اس family planning کے بارے میں اور family planning centers جو ہیں these should be opened throughout the country and they can play an effective role in limiting the size of the family my dear students isitara operation should be performed free of cost poor people should get contraceptives free of cost isitara the program of sterilization should be carried out on lower scale people who go for the voluntary sterilization should be given cash prizes isitara school and college fees of their children should be remitted their children should be given preference in employment they should be given concession in income tax یہ چیزیں جو ہے یہ کچھ majors ہیں جو family planning کے ہیں اس سے population جو ہے control میں رہے گی birth rate slow کام ہوگی تو اسی طرح سے economic development ہے جب یہ چیزیں ہوں گی جب یہ factors ہوں گی جب ان چیزوں پہ بات ہوگی کام ہوگا تو کیا ہوگا پوپلیشن کام ہوگی پوپلیشن ڈر کنٹرول ہوگی تو اس سے جو development ہے economic development ہے جو ہماری country کا وہ improve ہو جائے گا dear students تو that is the only effective way of catering to the needs of our rising population economic development implies utilization of natural resources modernization of agriculture and industry industrial development technical training to workers تو یہ development ہے تب ہوگا جب ہماری country کی پوپلیشن کام ہوگی under control ہوگی تو اس پر یہ چاپ پوپلیشن زیاد ہے یہ چاپ پوپلیشن زیاد ہے تو اس کے بہت برے اثرات ہوں گی ہمارے ملک پر یہ پر تو کچھ چاند ہوگی کتنی بے روزگاری ہے تو اچھا unemployment ہے جیسا پچھلے ویڈیو میں 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 ہم نے ذکیر کیا جب ہم اپنی state جہنڈ کے کی بات کرتے ہیں تو اوٹسا ساتھت کی پوپلیشن زیادہ ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنے لاکھوں کی تعداد میں ریجسٹریشن ہوئی یہ اتنی بے روزگاری ہے اس کے پیچھے بھی یہ فیکٹر زمدار ہے بہت طرح فیکٹر زمدار ہے لیکن سب سے اہم جو بات ہم کریں گے پوپلیشن ایکسپلوجن تو جتنی پوپلیشن کنٹرول جس طرح آپ یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں وہاں پہ پوپلیشن اتنی زیادہ نہیں ہے تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پوپلیشن جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یہ آپ لوگ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھو گے اگر کہیں پہ کوئی کنفیوزن ہوگا تو نیچے کمنٹ کیجئے گا اس کنفیوزن کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے میرے درسترونی سے ڈیف کی جائے گی